ہائے دوستوں ہیلو ہائے سول فیملی کیسے ہیں آپ لوگ اور آج جو ہے اس پیاری پیاری شام میں میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور میرا پیارا سا ایکسپیرینس آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کرتی ہوں اور ایک اور ایکسپیرینس آج جو مجھے ہوا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آج مطلب جس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو انجلز اور یونیورس کیسے بوسٹ کرتے ہیں کیسے پیار کرتے ہیں کیسے لب کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے آپ کو اپنے ساتھ پنا کے رکھتے ہیں جب کبھی آپ کا تھوڑا سا بھی جو ہے آپ ڈگ مگانے لگتے ہو ٹھیک ہے تو آج میں صبح سے اٹھی تھی تو it wasn't my best day today حالانکہ ہر دن میرا اچھا ہوتا ہے لیکن آج تھوڑا ڈگ مگایا ہوا دن تھا اور پھر آئیومنٹ بھی ہوا چکے ہیں جس میں میں ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں تھی بٹ ہو گیا تو آہ this was the reason early morning آپ کا اگر ایسا کچھ آپ فیز کر لیتے ہیں ایسا کچھ مل جاتا ہے تو پھر obviously آپ کا پورا دن تھوڑا سا ڈاؤن تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے and frankly speaking تھوڑا سا آج میں تھی پریشان okay disturb نہیں رہتے ہیں اب ہم لوگ disturb والی سٹیج سے تو بہت آگے نکل چکے ہیں because it doesn't make any difference کی کوئی کیا بول رہا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے کسی نے کچھ کچھ بول دیا اب بول دیا تو بول دیا ہے بول دینے دیجئے ٹھیک ہے ان کا بھی کچھ ہے تو وہ بول لیں ان کا حق بنتا ہے تو forgiveness وغیرہ بھی آسکی لیکن پھر آنطرق وہ جو ایک ہوتا ہے کی کیا ہوتا ہے نا کی ہم جب تک ہم نہیں اس میں شامل ہوں گے ہمیں پوک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ پوک کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں اس میں ہو گئے مان لیجئے شامل اور میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے لیٹر یہ باقی پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں ہوئی تو ہوئی کیوں شامل ہا نا وہ بعد میں جو وہ جو ایک رگرٹ ہوتا ہے اپنے خود کے لیے ٹھیک ہے تو بس یہی کچھ تھا تھوڑا بہت اور چکہ ہوتا ہے ہمیں جہاں ہوتا ہے ایک دو کلی چھوڑ کے جیسے مارکت ہے تھوڑا سا آسپاس مارکت ہوتا ہے ہم دودھ لینے میں چلے گئی ڈیری پہ اور موڈ خواب تھا نہ میرے موبائل میرے پاس تھا نہ ہی میرے پاس سو دیکھن پی اور بلکل میں نے ہاتھ میں سو روپے کا نوٹ پڑا تھا اور میں نے اس کو اٹھایا اور میں چلی گئی وہاں پہ میں نے سبجی لی سیونٹی روپیز کی سبجی لی اور آفٹر دار تھرٹی روپیز بچے جس کا میں نے دودھ لیا اور اب جب میں ڈیری پہ دودھ لے رہی تھی تو وہاں پہ بریڈ کے پیکٹ کے اوپر ایک وہ جو آپ کو پتا ہے پیکٹ میں کیک ساتے ہیں چھوٹے والے فروٹ کے وہ رکھا ہوا تھا بٹ میں نے سوچا ہم نامیں موبائل لے کیا ہی ہوں اور میں کیسے پہ کروں گی اور بچے ہوئے میرے پاس صرف دودھ کے پیسے تھے تھرٹی روپیز اور میں تھوڑا اپسٹ تھی میں نے سوچا مینس میں پیسے لاتی تو لے لیتی ٹھیک ہے تو میرے ہنڈرڈ روپیز پورے ہو گیا ست روپے کی میں نے سبجی لے لی اور تھرٹی روپیز کا میں نے دودھ لے لیا اور پھر میں آگئی گھر پہ میں نے بس وہ کیک کو دیکھا اور میں نے سوچا کہ ارے یار میں لے لیتی بٹ میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں پاپیز آگئی now what happens دودھ سبجی کا کام ہو گیا اور میں گھر میں پیک ہو گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہوتا یہ ہے کیونکہ وہ مجھے دنور سے اداس دیکھ رہا تھا میرا بچہ مطلب تھوڑا تھوڑا اپسٹ ممہ کو دیکھ رہا تھا بیٹھے بیٹھے نا اس کو پتہ نہیں کیا سوجا so he said آپ کا موڈ خراب ہے نا میں نے بولا ہاں so I said میں بیٹھے تھے میں اس کے ساتھ ویسے ہی تھوڑا ٹائم سپنڈ کر رہی تھی تاکہ میرا موڈ تھوڑا بوسٹ ہو سکے and he said آپ پورا دن ہو گیا آج پر تھوڑا پریشان ہو میں نے بولا ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گی میں پریشان ہوں so he said میں آپ کا موڈ ٹھیک کرتا ہوں میں آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں سرپرائز اوکی تو اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی میرے پاس ہمیشہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کے سیوڑنگز ہوگی ہیں so he said میں آپ کا موڈ نا کی کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ کی کچھ سیوڑنگز ہیں جو کی میرے پاس رہتی ہیں مجھے پاس رکھتا ہے تو اس نے بولا کہ میرے پیسے پڑے ہیں آپ کے پاس میرے جو سیوڑنگز ہیں اس میں سے مجھے پیسے دے دوں تو اس کے ساتھ کی میں آپ کے لئے کچھ سرپرائز لاؤں گا تو میں نے بہت پوچھا بہت پوچھا کی کیا لے کے آگے کیا لارہوں سوڑنگز ہیں تو اس نے مجھے بولا کہ آپ مجھے اس نے مجھے بولا کہ آپ میری سیوڑنگز مجھے پلیس دو سو روپے دے دو دو ہنڈر روپیز دے دو تو میں آپ کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا دیکھنا ادب موڈ اچھا ہو جائے گا پہلے تو میں نے آنا کہا نہیں کی میں نے بولا نہیں آپ سب آ گیا آپ سب جی بھی لیا ہے دوڑ بھی لیا ہے ابھی بس گھر میں بیٹھو ابھی نہیں جانا کہیں بھی بٹ پھر وہ تھوڑا جیت کرنے لگیا تو میں نے میں نے بولا اوکے اور میں نے اس کو اس کے والے پیسوں میں سے نکال کے ٹو ہنڈر روپیز دے دیا نوٹ اور پھر اس نے مجھے پتہ کیا کیا میں اس کے ساتھ گئی اور پھر اس نے مجھے گلی کے کارڈنر پہ کھڑا کر دیا اور پھر اس نے مجھے بولا کہ میں شاپ تک جا رہا ہوں آپ نہ دیکھو گے نہ آؤ گے it will be a surprise for you so ایسے ڈوکے اور وہ جاتا ہے شاپ پہ ٹھیک ہے وہ گیا اور پھر وہ آ گیا پھر اس نے وہ جو پیک کروا کے لیا جو بھی تو اس نے پورے رستے بھی مجھے نہیں دیکھنے دیا اور اس کے بعد گھر پہ آ گیا گھر پہ جا کے اس نے روم میں رکھ دیا اور آفٹر دیٹ کہ اب آپ روم میں جا سکتے تو میں روم میں گئی آفر اس کے بعد اس نے مجھے وہ پیکٹ دیا جو وہ میرے لیے لے کے آیا اسے سرپرائز میرا موڈ کو بوسٹ کرنے کے لیے سو دہ تھنگیز کی جب ہم وہ جب ہم نے وہ دیکھا پولیتھین کھول کے اور آپ نہیں بلیب اس میں کچھ چپس کے پیکٹ تھے چوکلیٹس تھی اور کیا تھا اس کے کا پیکٹ تھا مینز وہ وہ بول رہا تھا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا میں آپ کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھنا چاہتا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کےک والی بات تو میرے صرف من میں آئی تھی میں نے اس کو بولی نہیں تھی لیکن سرپرائزنگلی وہ شاپ پہ سے میرے لیے وہی کیک لے آیا اچھا آپ کو یہ کھانا تھا وہ تو اتنا خوش ہو گیا کہ یہ سچ میں میں وہی چیز لائیا ہوں جو آپ کو اتنی پسند آ رہی تھی آپ کھانا چاہتے تھے اس کے لیے تو اور دھوگنا خوشی کی بات ہو گئی اور اچھا کیا ہے اور کھانا چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہے نہیں ہے یہ تم سے کرویا گیا ہے اب ہی آدھا گھنٹہ پہلے میں دیکھ کے آئی ہوں دکان پہ اور میں میں من میں سوچ رہی ہوں کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں یہ کیک لے لیتی اور تھوڑی دیر کے بعد ہی بچہ جاتا ہے اور چوکلیٹ وگرہ کے ساتھ وہی کیک کا پیکٹ لیا ہے اب یہ سننے میں دیکھو آپ کو کی ڈش لگ سکتا ہے چال ڈش لگ سکتا ہے کچھ بھی لگ سکتا ہے but I enjoyed a lot مطلب میں اپنا میں نے انجوائی کیا اور میرا موڈ ایک دم سے آہا مجھے تیار والا ہو گیا and میں نے بیٹے کو بولا ہے بیٹا یہ آپ نے کیا نہیں یہ آپ سے کروایا گیا ہے کیونکہ میری انجلز کو پتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں صبح اس آرگیومنٹ میں involve ہو گی تھی اس کے بعد میں پورا دن اپنے آپ کو اسی چیز کیلئے forgive کرنے کی کوشش کر رہی تھی پر کرنی پا رہی تھی کہ میں کیوں گئی کیوں ہو گئی involve مجھے ہونا ہی نہیں تھا مجھے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور منس منس بہت بہت بورا لگتا ہے ابھی اب ہم وہ جھگ مطلب ویسے نہیں رہے کہ ہم جھگڑے ہینڈل کر سکیں اگر میں کود گئی اس ٹائم چلو چلے گئے ہماریومنٹ میں لیکن اس کے بعد دن بر خود کو regret ہوتا ہے کہ میں کیوں مطلب گئی تو گئی کیوں اس دو منٹ hold کیوں نہیں کر پائی اپنے آپ کو اور اس کے بعد میں جو اندر یہ اندر جو معافیاں چل رہی ہوتی ہیں وہ اللہ کی مطلب 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 ٹائم چلی گئے میں اس کے بیچ میں کود پڑی اور میں کیوں گئی ٹائم چلی گئے اور بعد میں آپ کو سمجھ بھی آجاتا ہے کہ وہ دو منٹ اگر آپ نے hold کر لیا ہوتا تو اس بات کا آپ سے کوئی لینا دینا بھی نیتا بات وہی ہے نا کہ ٹائم چلی گئے پوائنٹ ہوتا ہے آپ کا ایک اور اس سے آپ جیت گئے تو جیت گئے اور تھوڑا سا ڈگ مگا گئے تو ڈگ مگا گئے سو دس و مطلب یہ دس و ایکسپیرینس اور میں جب میں وہاں پہ وہ مجھے اس کونے پہ چھوڑ کے اور لینے گیا تھا تب بھی میں اندر میں یہی کوئیسٹن کر رہی تھی کی یونیورس مجھ سے یہ کیسے ہو گیا آج ٹھیک ہے اگر میں رائٹ پات پہ ہوں اگر میری گلتی نہیں تھی تو پلیز مجھے کوئی سائن دکھا دے لٹرلی میں وہاں پہ یہی بول رہی تھی کیونکہ میں مارکٹ میں کھڑی تھی تو یار میری تسلی کے لیے مجھے کوئی سائن نہیں دکھا دو ٹھیک ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ بھی سائن دکھا دو یونیورس کہ آپ مجھ سے پیار کرتے مطلب آپ کی نظر میں میں غلط نہیں میں کچھ غلط نہیں کیا میرے اندر وہی talk چل رہا تھا کہ یونیورس اگر آپ کی نظر میں میں غلط نہیں مجھے کوئی ایک سائن دے دیجئے لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا امیزنگ سائن ملے گا مجھے اتنا امیزنگ گفٹ ملے گا مجھے یونیورس کی طرف سے کہ تم غلط نہیں ہو تم نے اس چیز کو چلی اگر میں نے غلطی بھی کر دی تو میں نے ریالائز بھی کیا اور جب آپ اس میں سے اپنے لیے جو میسیج یا لیسن ہے اس کو سیکھ لیتے یونیورس ہمیشہ بہت خوش ہوتے اور مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا میں اس کورنر پہ گلی کے جس چھوڑ پہ مجھے کھڑا کر گیا تھا وہ میں یہ ہی سوچ رہی تھی یونیورس مجھے ایک سائن دے دو گھر آنے تک پیکٹ نہیں دیکھنے لیکن یونیورس نے مجھے معاف بھی کر دیا کیونکہ میں نے ریلائز بھی کیا تو یونیورس نے مجھے چھوٹا سا تحفہ دیا پیار کا نجرانہ دوستہ بائی